کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی دربدر و میں آشتی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود سہرہ میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے کون جہنم میں جائے گا بولو بتاؤ دہرے والے زور سے بولو ہاں کون جائے گا بڑے مفتی بتا ہاں عالم عالم جہنم میں نہیں جائے گا جہنم کا ایندھن بن کے جائے گا ایندھن من اول من تسعر بھی نار جہنم اول من یدخلو نار جہنم نہیں ہے سب سے پہلے جہنم میں کون داخل ہوگا اول من تسعر بھی سب سے پہلے جس سے جہنم کی آپ کو بھڑکایا جائے گا تم کیا سمجھتے ہو یہاں کھڑے ہو کہ میں بڑا خوش ہو رہا ہوں اپنی واہ واہ سے میں خوش ہو رہا ہوں میرا روان روان کانپتا ہے کہ جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کیوں کرتے تھے میرے پاس کیا جواب ہو سب سے پہلے جہنم کا ایندھن بننے والا عالم صاحب علامہ صاحب قاری صاحب پھر شہید پھر سخی ایندھن جہنم کا ایندھن بن جائیں گے جتنی اونچی پرواز ہوتی ہے جب گرتے ہیں تو اتنی تباہی آتی ہے کچھ نہیں بچتا کچھ نہیں بچتا لوگوں کی آہواس سے بے پرواز ہو جاؤ رقضاً الی اللہ من غیر زاد اللہ التقا وعمل المعاد لئیتک تحلو والعیام مريرة و لئیتک ترضا والعنام غضاب و لئیتا اللذی بینی وبینک عامر و بینی وبین العالمین خراب و لئیتا الشراب من وذادک صافیا و شرب من ماء المعین السراب فیضا صح من کل ود فالکل حیین و کل اللذی فوق تراب تراب تمہیں اس لئے نہیں پڑھ رہے ہو کہ تمہیں ارے وحوہ ملے اس لئے نہیں پڑھ رہے ہو کہ لوگوں کی جیموں پر تمہاری نظر ہو سبر کر جاؤ سابر کرو سابر کرو اعلان کتنا دن رہ گئے ہیں اقتربت ساعت و انشق القمر قیامت میں دوری کیا رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ ماضی کے سیغوں میں ساتھ بیان کر رہا فااتہ فایدا الشمس کبرت و اذا النجوم کدرت و اذا الجبال سجرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البعار سجرت ف Denn النفوس زوجت و اذا المرؤودت سئلت بای ذنب قتلت و اذا الصحف نشرت و اذا السماؤ قشتت و اذا الجحيم سوبرت و اذا الجنہ ازلفت علمت نفس ما احضرت اذا السماؤ فطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَفَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْفِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ دن ہی کیا رہ گئے ہیں ہاں دوڑنے دو دنیا والوں کو دنیا کی دوڑ میں جب انہیں موت آئے گی سب کچھ پیچھے چھوڑ کے جائیں گے تمہیں موت آئے گی سب کچھ ساتھ لے کر جاؤ گے اور میرے اللہ آئے گا وَجَا عَرَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا میرے رب کا عرش آئے گا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ذِن ثَمَانِيَا میرے رب کا ترازو آئے گا وَنَدَوْا الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيُومِ الْقِيَامَةِ اور میرے رب کا پول آئے گا وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا میرے رب کی جہنم آئے گی وَبُرَّزَ الْجِحِيمُ لِلْغَاوِينَ میرے رب کی جنت آئے گی وَعُذْلِفْتِ الْجِحِيمُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرَّزَ الْجِحِيمُ لِلْغَاوِينَ پھر میرے رب کا اعلان ہوگا یا عبادی اِنِّي انصدت لكم منظن خلقتكم اِلَا يَوْمِ اَحْيَتُكُمْ اَسْمَوْ اَقْوَالُكُمْ وَأَرَا اَفْعَالَكُمْ فَالْيَوْمُ انْسِتُ لِلِ میرے بندو تمہیں پیدا کیا تمہیں دیکھتا رہا تمہاری سنتا رہا آج میرے پاس آئے آج تم سنو گے میں بولوں گا اس حیبت کے وقت میں بچہ بوڑا ہو جائے گا بچہ بوڑا ہو جائے گا اور خوف کا عالم ہوگا ہر انسان موت کی تمنہ کرے گا اس وقت ایک اعلان ہوگا اَيْنَ الْفُقَهَا اعلان ہو رہا ہے اَيْنَ الْفُقَهَا اَيْنَ الْأَئِمَّةِ اَيْنَ الْمُؤَذِّنُونَ پہلا اعلان عام دوسرے دو اعلان صرف امت محمد کے لئے کہاں ہیں علاماء یہ اعلان ہوگا کہاں ہیں علاماء اس میں پہلی امتیں یہ امت مشترک تمام امتوں کے علاماء کھڑے ہو جائیں اَيْنَ الْأَئِمَّةِ اَيْنَ الْأَئِمَّةِ اَيْنَ الْأَئِمَّةِ مساجد کھڑے ہو جائیں باقی امتیں پیشے رہ گئیں کیونکہ کسی امت میں باجمات نماز نہیں تھی انفرادی نماز تھی مسجد نہیں معبد تھا باجمات نماز اس امت کو ملی کسی امت کی نماز میں تلاوت نہیں تھی تصویح وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں تھے کتاب کا حافظ صرف نبی ہوتا تھا لہٰذا اَيْنَةِ اس امت کو ملے قرآن اس امت کو ملا حفظ اس امت کو ملا تلاوت اس امت کو ملی رکو اس امت کو ملا کہاں ہیں عائمہ مساجد جو روز بیزت ہوتے ہیں روز اَيْنَا الْمُعَذَّنُونَ اور ازان دینے والوں کا اس سے بھی برا حال ہے سودخور بھی آ کر ان کو گالیاں دیتا ہے کہاں ہیں ازان دینے والے یہ بھی اس امت کو ملا ہے توفہ چونکہ ازان کسی امت میں نہیں اسی امت میں ہے اور اَلْمُعَذَّنُ لَا يُدَوَّدُ فِي قَبْرِهِ موزن کو قبر کا کیڑا کھا نہیں سکتا قبر کا کیڑا موزن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا بڑے بڑے سالحین کو کھا جاتی ہے قبر کی تپش گرمی عرارت موزن کو قبر کی مٹی ہاتھ نہیں لگا سکتی موزن کو قبر کی تپش ہاتھ نہیں لگا سکتی قبر کا کیڑا موزن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا میرے رب کے حفاظت ہے اور قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر ہے سب سے پہلے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائے گا پھر تمام انبیاء کو کپڑے پہنائے گا اور پھر معظم کو کپڑے پہنائے گا علماء بھی بعد میں شہداء بھی بعد میں صالحین بھی بعد میں معظم ازان دینے والے کو اللہ کپڑے پہنائے گا تو اعلان ہوگا این الفقہ این الا ایم این المؤذنون کھڑے آو آئیو چلو میرے عرش کے سائق کے نیچے بڑھو ان کے لئے ممبر بشائی جائیں ان کے لئے کرسیاں بشائی جائیں ان کو ناشتہ کراؤ میں لوگوں کا حساب بلوں ان کا تو حساب بھی نہیں ہوگا وہ سیری دکھن دور ہو جائے گی سیری دکھ دلیدر دور ہو جائیں گے جب اللہ کہے گا آج آؤ میرے عرش کے سائق کے نیچے آؤ آج ہم تمہاری قدر کریں لوگ کیا جانے قرآن کیا ہے لوگ کیا جانے حدیث کیا ہے لوگ کیا جانے دین کیا ہے وہ تو بک گیا ہی ہی مغرب کے اقتدار نے کوئی ایک دکھ تھوڑا پہنچایا سب کو چھین لیا ہم سے دین کی عظمت گئی دین کی قدریں گئیں دین کی محبت گئی قرآن کی عظمت گئی قرآن کی قدر گئی قرآن والوں کی قدر گئی تو میرے عزیزوں اپنے اللہ کو اپنی منزل بنا کے چلو اس کے محبوب کو اپنی منزل بنا کے چلو میرے نبی نے فرمایا تم پر دکھ درد آئیں تو میرے دکھ درد یاد کرنا تمہیں اپنے دکھ حل کے محسوس ہوں سب سے بڑی ہستی وجہ کائنات محمد الرسول اللہ کلمے کا جزو لازم انتخاب حروف لفظ اللہ میں کوئی نکتہ نہیں لفظ محمد میں کوئی نکتہ نہیں لفظ اللہ میں کوئی نکتہ نہیں لفظ احمد میں کوئی نکتہ نہیں لفظ اللہ چار حرف ہیں لفظ محمد چار حرف ہیں لفظ احمد چار حرف ہیں اللہ چار جمع محمد چار جمع احمد چار بارہ جب کلمہ توحید و رسالت بنایا تو لا الہ الا اللہ بارہ حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی بارہ حرف ہیں محمد کی میم ہٹاؤ تو حمد نکلتا ہے احمد کی علف ہٹاؤ تو حمد نکلتا ہے قرآن کی الحمد کی علف لام ہٹاؤ تو حمد نکلتا ہے اپنے نبی کے نام کو یوں قرآن سے جوڑ دیا میرے رب ترجمة نانسي قنقر